بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ تمام دوستے ہوا بھیریت سے ہوں گے نیتو پیارے ساتھیوں کہانی کی جانب بڑھتے ہیں جس کا احتتام ہوا تھا سرگوش کا بلڈنگ سے نیچے گرنا اور شہزار کا ہسپتال میں جانا سرگوش کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر چھوڑ دینا کہاں لے جائے گا اس کہانی کی روح کو جانتے ہیں ٹائگر کے اگلے حصے میں لیکن اس سے پہلے میری آپ ساتھ کے اسے گزارش ہے کہ ہماری چینل لینب ویس کو کر دیجئے سبسکرائب اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ ہی حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تو چلی اسے کے ساتھ ٹائگر کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں میں اس تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ ایک اور شخص نیاز مچوری آ گیا تھا یہ شخص میکسیل اور گروہ کا رابطہ ہے میکسیل کے آنے سے پتا چلا کہ وہ صرف چند ہی آدمیوں کے سامنے آتا ہے نیاز نے مجھے میری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینگ دیا شہزاز غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا نیاز مچوری بہت دولت مند ہے کوئی اس کے ماضی کا حال نہیں جانتا اسی واحد کمدوری اس کی جوان بیٹی نیلم ہے وہ فردوسی کالیج میں زیر تعلیم ہے اور وہیں ہوسٹل میں رہتی ہے اگر تم نیاز مچوری کو قابو میں کرنا چاہتے ہو تو پہلے نیلم تک رسائی حاصل کرو اس طرح تم میکسیل تک پہنٹ سکو گے شہزاز ٹائیکر نے اسواق میں سر ہلایا سرگوش کے انجام پر اس کے باغیانہ حیالات رفتہ رفتہ ہتم ہوتے جا رہے تھے اور وہ پورے حلو سے اس مہم کو سر کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کا ارادہ بھی نہ جانے کہاں جا سویا تھا میں نے جلد بازی کی تھی سرگوش کے ہون کہہ رہے تھے مجھے میکسیل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی بغیر اس امارت میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا جامعہ مجھ سے مختلف نہیں ہوگا سمجھ گئے ہاں سمجھ گیا خدا حافظ شہزاد تم میرے حابوں کی تعبیر ہو میری روح کو مایوس نہ کرنا ورنہ وہ قیامت تک بھی اچین رہے گی شہزاد یکر یک پلٹا اور درفازی کی طرف چل دیا شہزاد سرگوش نے قدرے تیز آواز میں کہا ابھی تمہیں ایک اور کام کرنا ہے اسے پورا کر کے جاؤ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا شہزاد نے جواب دیا اچھا یہ آنکڑا میرے ہاتھ میں دے دو سرگوش نے استعداء کی میرا مر جانا ہی بہتر ہے شہزاد نے پلٹ کر آنکڑا اس کے ہاتھ سے قریب کر دیا صرف وہی ہاتھ سلامت تھا لیکن اس سے بازو بھی بے جان تھا پھر وہ تیزی سے باہر گیا اور لفٹ کی طرف چل دیا اسپتال کی رہداری اس وقت بھی سنسان پڑی تھی شہزاد نے ایک ٹیلی فون ووڈ سے محسوس نمبر ڈائل کیا ایسا کرتے وقت اس نے ان وقات کا حیال رکھا تھا جو بہرام نے اسے چلتے وقت بتائے تھے فوراں ہی دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا سیون فور فور بہرام کے آواز سنائے دی میں شہزاد ہوں بہت ہوپ ٹائگر تم نے بڑی صفائی سے کام کیا شہزاد کے آنکے سکڑ گئی بہرام جس کارنامی کی تعریف کر رہا تھا وہ تو اس نے سر انجام نہیں دیا تھا وہ ایک ایسے شخص کو کبھی قتل نہیں کر سکتا تھا جس کے وہ حابوں کی تعبیر تھا شہزاد نے بہرام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی کیا آپ میری کارکردگی سے مطمئن ہیں ہاں مجھے اس کی موت کا غم ہے وہ میرا دائیں بادو تھا اور بہت پرانا سا تھی ہم ایک جان دو قالب تھے ہیر کوئی نئی اطلاع بہرام نے جلدی ہوت پر کابو پالیا پانچ روز بعد میکسلیل کی لاش آپ کو مل جائے گی کیا کہہ رہے ہو بہرام ہشی سے چیخ پڑا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں دوسری طرح سے یہ کہیں ایک سلسلہ منکرتہ ہوگے سے بات کرتے ہوئے ٹھیک دس منٹ گزر گئے تھے یہ ہوت کا نظام تھا جس سے سلسلہ مقررہ وقت پر ہوت ہی منکرتہ ہو جاتا تھا اور اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتے تھے باہر آ گیا اب وہ پوری تند ہی سے اپنا مشن پورا کرنا چاہتا تھا کیونکہ سرگوش نے اس کے لئے راہ ہموار کر دی تھی اس کے علاوہ کسی ایسی مشن کو دھورا چھوڑنا اس کے بس سے باہر تھا جسے سرگوش نے شروع کیا ہو اور اس میں اپنی زندگی ہار دی نیاز مچوری نے احبار ایک طرف ڈال دیا اس کی ہمارے سے گرنے والے زہمین ہوتکشی کر لی تھی اس کے پاس ایک تیز دھار آنکڑا تھا جو فٹ پاٹ سے اٹھایا گیا تھا پھر تفنیشی افسر اسے ہسپتال کے کمرے میں ہی بھول گیا ہسپتال کے عملے نے حیرت ظاہر کی تھی کہ اس کے در مفروض شخص محض ایک ہاتھ اپنا گلہ گھونٹرے میں کیسے کامیاب ہو گیا دفاتر فون کی گھنٹی بچنے لگی نیاز مچوری نے حیالوں سے چوم کر رسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے جیزی رائی فیڈوز کا پولیس چیف بول رہا تھا ہیلو مچوری صاحب پھر اسے علاج مکمر ہو جانے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا گیا اوہ تو وہ کوئی ذہنی مریض تھا نیاز مچوری بڑھ بڑھ آیا میں نے چارہ گھر کے ڈائریکٹر سے بھی بات کی اس کا نام ڈاکٹر بہرام ہے میں نے اسے تنبیحہ کر دیا کہ اگر آئندہ اس کے ہاں سے کوئی نیم سی حیرتیاب شخص باہر آیا تو اس کے تمام تلزیمداری چارہ گھر پر آئیت کر دی جائے گی نومان اور وحید آپ کے پاس تحقیقات کے لئے آئے تھے انہوں نے کوئی گھر بڑھ تو نہیں کی نہیں وہ دونوں اچھے سراہ رسہ ہیں ٹھیک ہے پولیس چیف نے اتمنان کی سانس لے کر کہا اگر کوئی اور کام ہو تو فون کر دی جیگا ضرور ضرور کسی دن کھانے پر آؤ نہ دارہ یقین نہ آؤں گا پولیس چیف دارہ شکوا نے کہا اور سلسلہ منکتہ کر دیا نیاز مچوری نے کریڈل دبا کر کچھ دیر تو سوچا پھر اس نے رسیور لگ دیا اور دوسرے فون کی طرف متوجہ ہو گیا کب محسوس فون تھا اس پر طویل فاصلے کی کالیں کی جاتی تھی اس نے ایک کال بک کروائی جو فوراں ہی اسے دے دی گئی ہیلو موشر اس نے ماؤں پیس میں کہا کوئی ہاس بات نہیں سب ٹھیک ہے جہاں تو ہاسی گھڑ بڑھ ہو گئی ہے کیا مطلب کیا ہوا کوئی مسلسل میرے پیچھے پڑ گیا ہے نیاز مچوری نے فکر مندی سے کہا نیا گروہ کیا سرکاری آدمی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا دیا سیلی کے آدمی تو نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو اتنی تفتیش کی بات نہیں تھی تمہارے لئے ایک کام ہے میں اسے سوچتے ہوئے کہا کیا تم نے کبھی چارہ گر نامی کسی ہسپتال کا نام سنا ہے یہ ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کا ہسپتال ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا دوسری طرف سے حیرت سے ظاہر کیا گیا تم وہاں ذہنی مریض بن کر داہل ہو جاؤ مجھے شعبہ ہے کہ اس اسپتال بھی میں کوئی گڑ بڑ ہے وہاں رہ کر جائزہ لو کے کیا بات ہے لیکن میں تو ریٹائر ہونے کے ارادہ کر رہا تھا دوسری طرف سے موشور نامی شخص نے کہا بلکہ میں تو آپ کو بھی یہی مشورہ دینے والا تھا ہمارے پاس اب کسی چیزی کمی نہیں ہے ہمیں زیادہ کی حوث خود کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتی ہے نہیں فلحہ یہ ممکن نہیں نیاز مچوری کا لہجہ یکریک سخت ہو گیا ہموشی سے کام کرتے رہو ٹھیک ہے بوس دوسری طرف سے کہا گیا جو آپ کا حکم ہو میں دیکھوں گا کہ چارہ گر میں یہ چکر چل کیا رہا ہے نیاز مچوری نے اسے چند ہلایات دی اور سلسلہ منکتہ کر دیا نیاز مچوری کے بعد نیاز مچوری کے حالت مزید بے چین ہو گئی وہ اٹھ کھڑا ہوا کچھ دیر وہ پنجرے میں بند کسی دریندے کی طرح ٹہلتا رہا پھر اس نے اپنے ہاس ملازم کو طلب کیا وہ شخص جو بٹلر کی بردی میں ملبوس تھا اس کا حادیم تھا اس نے اسے حکم دیا کہ اپنے ہاس آدمیوں کو جمع کرو دار الحکومت میں موجود ایسے تمام آدمیوں کو ہموشی سے کام لگانے شروع کر دو جن کی پوزیشن کچھ بھی مشکوک رہی ہو بٹلر اس بات میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا تو نیاز مچوری نے ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیا نہ جانے کیوں اس بار میرا دل کچھ بیٹھا سا جا رہا ہے معلوم نہیں میں اسے موت کی بو محسوس ہو رہی ہے وہ دل ہی دل میں حراسہ ہو گیا اور دل کے بیچینیوں سے پاگل کیے جا رہی تھی موشیر اس کا حاصل آدمی تھا جو دوسرے شہر میں کام سنبھالے ہوئے تھا جبکہ دیا سلائی دار الحکومت میں ہی تھا دیا سیلی کو وہ اپنا دائیا بادو سمجھتا تھا حالانکہ موشیر نے اس پر شعبہ ظاہر کیا تھا دیا سیلی سے کچھ عرصہ قبل چند احتلافات ہو گئے تھے لیکن جلد ہی معاملہ رفا دفا ہو گیا اس کے بعد سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہویا آج بھی دیا سیلی اس کے وفاداروں میں سے تھا رات بھر وہ اپنی سٹڈی میں ٹہلتا رہا اس دوران میں کئی بار فون کی گھنٹی بجی اور ہر مرتبہ اسے کسی نہ کسی کو ٹکانے لگانے کی حبر سنائی جا رہی تھی جیسے جیسے مقتولین کی تعداد بڑھ رہی تھی نیاز مچوری کا ہوف کم ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ بیکلک اسی طرح بیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جو اسے اس پورس راج شخص کو آٹھ ہی منزل سے نیچے پھینکنے کے بعد سے محسوس ہونا شروع ہو گی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ بیچینی بڑھتی جاری تھی صبح ہونے سے کچھ پہلے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجی اس بار دوسری طرف سے دیا سیلی بول رہا تھا بوس اس کے ذہن میں بیچینی تھی کیا بات ہے کیوں کشتوں ہون کا بازار گرم کر رکھا ہے میں ایسے تمام آدمیوں کا حاتمہ کرنا چاہتا ہوں جو کس نہ کسی طرح میرے لیے حترناک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ذرا احتیاط سے زیر زمین کام کرنے والوں میں ادھم بھرپا ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نیاز مچوری پر اچانک ہی ہون سوار ہو گیا ہے تم میری فکر نہ کرو کیوں نہ کرو مجھ سے اوپر اب آپ ہی اہم آدمی رہ گئے ہیں نیاز مچوری ہس پڑھا کبھی کبھی جب تم اس بات کا حفالہ دیتے ہو تو میرے دل میں تمہارے لیے بھی شعبہ پیدا ہو جاتا ہے اوہ تو پھر کیا میں ہوت کو بھی موت کے دہانے پر سمجھوں دوسری طرح سے دیا سیلی نے مزہ کا غیزی سے کہا ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں شکریہ دیا سیلی مجھے تم پر پورا اعتماد ہے بوس کی میکسویل کون ہے نہیں ہوئی میں اس نام پہ کسی شخص سے واقف نہیں کیوں کیا بات ہے بارحال کچھ آدمی سے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے لیکن میں انہیں ٹکانے لگا چکا ہوں اوہ نیاز مچوری نے ایک طویل سانس لے کر سلسلہ منکتہ کر دیا اس فون کال اس کی پریشانی کو مزید مڑھا دیا تھا وہ ٹہل ٹہل کر تھک گیا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی وہ بیدم سے ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گی اور تھکن سے آنکھیں بند کر لی اندیشوں نے چاروں طرف سے یلگار کر دی تھی اور ہوف و حد شاک کے مہیب دیو ہر طرف سے مو پھاڑے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے وہ کرسی پر بیدم سے پڑا ہاں پتا رہا کئی بار فون کی گھنٹی بجی لیکن اس سے نصیور نہیں اٹھایا نہ ہی فون کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا حتیٰ کہ سپیدہ سہر کی پہلی روشن انگلی افق پر دن کے آگاز کا اشارہ دینے لگے اور فون کی گھنٹی آخری بار بجنے کے بعد بند ہو گئی شہدار ٹائگر کے لیے لڑکیوں کے اس ہوسٹل میں داہل ہونا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا صحافیوں والا کارڈ اس کا سب سے بڑا مددکار تھا اس نے سب سے پہلے بوڑی میرن ہی کا انٹرویو لے ڈالا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس انٹرویو کے عبار میں ہوب نمایہ کر کے شائع کرے گا بوڑی میرن ہشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی شہرت اور نمایہ ہونے کے ہواہش کس میں نہیں ہوتی پھر وہ تو ایک ایسی بوڑی عورت تھی جس نے ابھی ساری زندگی گزار دی تھی اور ہوسٹل کے لڑکیوں کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا تھا بارحال اس بوڑی عورت سے اجازت حاصل کرنا بہت آسان ثابت ہوا جب اس کا تعرف نیاز مچوری کی بیٹی نیلم سے ہوا تو حلافی توقع ایک سادہ لباس اور بہت رکھ رکھاو والی لڑکی ثابت ہوئی میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں شہزاد نے اپنی شخصیت کی تمام تر سہر افریانیاں آزماتے ہوئے کہا ضرور کرو نیلم نے پینسل کے نو کھونٹوں میں دباتے ہوئے کہا شہزاد نے گہری نظر اس سے دیکھا اگر وہ میک اپ کرتی تو اس کا سراپہ قیامت ڈھا سکتا تھا بوڑی میٹر انہیں متعرف کر آکے جا چکی تو شہزاد محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی اس کے قرب سے کچھ گھبرائی گھبرائی سی ہے میں یہ سروے کر رہا ہوں کہ عورت کا کائنات سے کیا رشتہ ہے میں بازل طبیعتی طور پر ظاہر ہے شہزاد بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا عورت کا بنیادی مقام تو نسل انسانی کو بڑھانا ہے مگر وہ رک رک کر بولتی رہی ہے اور شہزاد اپنی دائری پر لکھتا رہا جب وہ اسے اپنی نزلیات بتا چکی تو شہزاد نے بعض باتوں کی وضاحت چاہی اور اگر ان کے درمیان اچھی حاصل بحث ہوگی جس کا انجام اتنی بیتکلنفی پر ہوا کہ شہزاد نے اسے دینر کی دعوت دی دی اور نیلم نے اسے قبول کر لیا مجبوراً چند دوسری لڑکیوں سے بھی سوالات کرنے پر انہیں بھی پینڈاری میں لکھنا پڑا پھر دو گھنٹوں بعد وہ ہوسٹل سے باہر نکلا اس کے ہونٹوں پر تمانت بھر یہ مسکراہت تھی لیکن جیسے اس نے ہوسٹل کا جائزہ لیا اس کی مسکراہت دم توڑ گئی اسے ایک مضبوط جسم کا آدمی دکھائی دیا جو کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا ہے کھڑا تھا اور شہزاد تو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا شہزاد سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص اس کی نگرانی کر رہا ہے اس بات کی تصدیق بھی جلدی ہو گئی شہزاد نے اپنے ہوتل جانے کی بجائے کار کو بے مقصد دیدر ادھر چند سڑکوں پر گھمانا شروع کر دیا اس دوران میں وہی نیلی کار اس کے پیچھے لگی رہی البتہ دونوں کاروں کے درمیان کافی فاصلہ رہا شہزاد اپنے ہوتل پہنچا پھر لفٹ میں سوار ہو کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اس نے کھڑکی کھولی اور جھانگ کر نیچے دیکھا وہ شخص سڑک پر موجود تھا شہزاد نے اس بات میں سر ہلا کر کھڑکی بند کر دی گویا کھیل شروع ہو چکا ہے اسے ہیجان سا محسوس ہونے لگا اور اس کی نگاہ بار بار سخت ہونے لگی اور جبلی طور پر وہ کسی کا ہون بہانے کی حاگش میں مبتلا ہو گیا وہ چند منٹ تک ایک کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے کھڑکی کھولی تو وہ شخص دائب تھا اور نیلی کار کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اس تاقب و نگرانی کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ نیاز مچوری کو احساس ہو چکا تھا کہ کوئی اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نیلم واقعی ایک ایسے لڑکی تھی کہ کوئی بھی مرد اسے اپنے کمزوری بنا سکتا ہے شہزاد نے ایک انگرائی لی اور نیلم کا سراپہ اس کے تصور میں آ گیا وہ آنکھیں بند کر ایک عرصی کے پوچھ سے ٹک گیا ڈینر میں ابھی کافی دیتھو نیلم نے ٹھیک آٹھ بج آنے کا کہا تھا آٹھ بجے تک حیالوں ہی حیالوں میں نیلم کے سراپے کو سرانے کے بعد اسے تصور یا تصور میں لپٹانے کے علاوہ شہزاد کے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی سامنے دیوال کی گھڑی پر آٹھ بج رہے تھے اور کمرے میں شام کے سائے اترنے لگے تھے ٹھیک آٹھ بجے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ روشنی کرتا ہوا اٹھ گیا دروازہ کھلا تو سامنے نیلم اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی پھر وہ موتر قیامت اس کی کمرے میں داہل ہو گئی شہزاد تو نیلم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آگئے جنر کے بعد وہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں میں محبت کی جذبات کا اثر ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ گہرہ ہوتا جا رہا تھا شہزاد نے محسوس کر لیا تھا کہ نیلم اب پوری طرح اس کے مٹھی میں ہے فلکرافٹ میں اسے اچھی سوٹ اور اچھے جسم میاثر نہیں آئے اس لئے نیلم اس پر اپنا رنگ کچھ گہرہ ہی چھوڑ رہی تھی شہزاد نے دینر اپنے کمرے میں ہی مغوا لیا تھا اور اب تک کسی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حساس ہوتا کہ نیاز مچوری کو ان کی اس ملاقات کا علم ہو چکا ہے یہ شاید شہزاد ٹائگر کی چھتی حصی تھی جس نے اسے بار بار یہ بتانا شروع کر دیا کہ معاملہ بزاہی جتنا سرسری لگ رہا ہے در حقیقت اتنا سادہ اور ساف ستھا نہیں آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی گربر ضرور تھی اور وہ اپنی سوچوں کر بار بار اس گربر کی طرف مور رہا تھا اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی وہ کہ نکھیوں سے فون کی طرف دیکھنے لگا دنیا میں صرف بہرام میں ایک ایسا شخص تھا جو اسے فون کرتا اور اس کے فون کرنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں تھی اس لئے شہزاد کو یقین ہو گیا کہ اس کال کا تعلقہ ہی نہ کہیں نیلم سے ضرور ہوگا اس نے رسیور اٹھایا ہیلو ہوتل کے آپریٹر کی آواز سنائے دی شہزاد تائگر نے ایک تیویل سانس لے کر کہا کیا بات ہے ایک صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رسیور انہیں دے تو شہزاد کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں ہیلو ایک اجنبی آواز سنائے دی بولنے والے لہجے کو نرم کرنے کی بے حق کوشش کر رہا تھا لیکن اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی میسٹر شہزاد کیا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے تشریف لاسکتے ہیں کیوں شہزاد نے سلسلی لہجے میں پوچھا مجھے آپ سے ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے فون پر بھی تو کی جا سکتی ہے نہیں معاملہ زیادہ اہم ہے میں سکت مصروف ہوں آپ کل صبح یا ہم دونوں کے فائدہ کی ملاقات ہوگی میسٹر شہزاد بولنے والے نے اس کے بعد کارڈ دی ٹائگر کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ بہرام ہی کا کوئی آدمی ہو جسے اس سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت کی گئی اور یہ بھی ممکن تھا کہ بولنے والا لیاز مچوری ہی کا کوئی آدمی ہو بہرحال دونوں ہی صورتوں میں نیچے جانا ضروری تھا کوشش کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکا اور ہر ساتھ ایک نئے حطرے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہئے ٹیک ہے میں آ رہا ہوں ٹائگر نے کہا رسی ورکہ نیلم کی طرف متوجہ ہو گیا میں کچھ سے دیر کے لیے نیچے جا رہا ہوں مجھے ایک مضبون کے سلسلے میں فوری معاہدہ کرنا ہے نیلم نے حفقی سے کہا یقینا یہ تمہاری زندگی کا سب سے مورکت لارہ مضبون ہوگا جبھی تم دوڑی چلی جا رہے ہو ہاں مائی سویٹ اسے نیلم کے گال سہلاتے ہوئے کہا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے اگر تو نیس گھنٹے کے اندر اندر واپس نہ آئے تو میں بھی چلی جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گی نیلم نے دھمکیاں میز لہجہ احتیار کر لیا جو اپنے دولت مند باپ سے غالباً اسے ورسے میں ملا تھا تم فکر نہ کرو میں اس سے بھی جلدی آ جاؤں گا ٹائگر نے کہا اور اسے معنی ہی اس نظروں سے دیکھتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور وہ کب میں دروازہ بند کر دی جیسے دروازہ بند ہوا ٹائگر کو شدید حیرت اور بیجکینی کے ایک لمحے سے دوچار ہونا پڑا اس کی آنکھوں کے سامنے زبردست روشنی کا جمعکہ ہوا اور اس کا زہر اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا گردتے وقت اس نے صرف یہی دیکھا کہ رہداری میں بچا بچھا ہفہ کالی انتیزی سے سی کھوپری سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ گردو پیش سے بے نیاز ہو گیا ٹائگر ہوش میں آیا تھا ایک کار کے اگری سیٹ پر دو آدمی کے درمیان بیٹھا تھا کار میں تاریکی تھی اس نے بردار ہوتے ہیں کہ فوراں بعد ہی آنکھیں نہیں کھول دی تھی بلکہ کے نکھیوں سے سب کا جائزہ لینے لگا تاریکی میں وہ سب کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکل برتا اسے ایک چیٹھا کو شمانوس محسوس ہوا یہ وہی شخص تھا جیسے نیلم کے ہوسٹل میں اس کا پیچھا کیا وہ اس کے بائیں ہاتھ بیٹھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اس کی نال ٹائگر کو اپنی جسم سے چپتو ہوئی محسوس ہو رہی تھی دوسری طرف جو شخص بیٹھا تھا اس کی سانس پھنکاروں سے مشابہ تھی سامنے والی سیٹ پر درائیور کے پہلوں میں ایک دبلہ پتلا سا شخص موجود تھا وہ درائیور ایک بھاری بھر کا ماد بھی تھا اس کی گردن ہاسی موٹی تھی کار ایک جگہ رکی اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں شہزاد نے ہلک سے ہلکی سی اقراہ نکال کر اپنے ہوش میں آنے کا اعلان کر دیا اوہ ہمارا مہمان ہوش میں آ گیا ہے ریوالور والے کی قرائی ہوئی آواز ٹائگر کی سما سے ٹکرائی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی آواز ہے جو اس نے کچھ دیر قبل فون پر سنی تھی لیکن اس بار لہجہ نرم نہیں تھا نیتر پیارے ساتھوں اسی کے ساتھ ٹائگر کا احترام یہی پہ ہوتا ہے اب آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے ٹائگر کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیدے اجازت اللہ حافظ